اسلام علیکم آج جس موضوع پہ میں بات کروں گی وہ ہے حمل کے دوران یعنی حمل کے پہلے تین مہینے میں کہہ کا آنا متلی کا ہونا جو کہ اسی فیصد خواتین میں یہ عام پایا جاتا ہے اور اس کا حل یہ ہے کہ ڈائیٹری پلان لائف اسٹائل موڈیفیکیشن ری اشورنس اور کانسلنگ سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ سولہ سے بیس ہفتے میں یہ ساری علامات ریزولف ہو جاتی ہیں پر اگر یہ بڑھ جائے تو ہم ایسے کیس کو مائلد کہتے ہیں اور یہ اتنا بڑھ جائے کہ ہسپتال میں داخلے کی ضرورت محسوس ہو تو اسے سویر کہتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ علامات کیا ہیں اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مائلد ہے موڈریٹ ہے یا سویر ہے اگر تو خالی کہہ کا آنا متلی کا ہونا پہلے تین مہینے میں ہے جو کہ نارمل ہے اور یہ سیلف ریزولونگ کنڈیشن ہے تو تو آپ کو گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مگر یہ بڑھ جائے اور متواتر دن میں کئی دفعہ کیا آنا سٹارٹ ہو جائے تو پھر ہم اسے اورل فارما کالیجیکل میڈیسنز دیتے ہیں انٹی ایمیٹک دیتے ہیں اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اگر یہ سویر کنڈیشن اختیار کر جائے جس میں پشاپ میں کیٹونز کا آنا وزن کا کم ہو جانا دی ہائیڈریشن اس سمٹم کے ساتھ اگر مریض پریزنٹ کرتا ہے تو یہ سویر کیس ہے جسے ہم ہائپر ایمیسز گریویڈیرم کہتے ہیں ایسے مریض کو فورا ہسپتال میں داخل کرنا ہے تاکہ اسے پروپرلی ایویلویٹ کیا جا سکے اور یہی علامات جو کہ دوسری بیماریوں میں بھی پائی جاتی ہیں ان کو رول آؤٹ کیا جا سکے جیسے کہ ٹائفائٹ، ہیپٹائٹس، ریفلکس، ایسوفیجائٹس، انٹرکرینیل ہائپرٹینشن ان ساری چیزوں میں بھی یہ علامات موجود ہوتی ہیں اب ایمپورٹنٹ بات ہے انویسٹیگیٹ کیسے ہم لوگوں نے تشخیص کرنا ہے جو کہ ہمیں لیب ٹیسٹ سے بھی پتا چلے گا اور کیسے ہم نے مونیٹر کرنا ہے اس کے لیے انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے سب سے پہلے ہم نے یورین ڈپ سٹک کرنا ہے ون پلاس کی ٹونز کو جاننے کے لیے اگر ون پلاس آتے تو اس کا مطلب ہے کہ یورین میں کی ٹون پریزنٹ ہے میڈسٹریم یورین، یورین کمپریٹ ایگزیمنیشن کرنا ہے تاکہ ہمیں یورین میں انفیکشن کا پتا چل سکے تیسرا اہم ٹیسٹ، سیرم، الیکٹرولائٹ اور یوریا کروانا ہے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے کون کے منرلز اس میں کم ہو گئے ہیں بلڈ شیگر فاسٹنگ کروانا ہے تاکہ ہمیں ڈائیبیٹک کیٹو ایسی دوسیز کا پتا چل سکے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کروانا ہے انیمیا کے لیے، انفیکشن کے لیے، ہیمٹو کریٹ کے لیے تھائیروڈ فنشن ٹیسٹ کروانے ہیں تاکہ ہائیپو تھائیریڈیزم اور ہائیپر تھائیریڈیزم کا پتا چل سکے لیور فنشن ٹیسٹ کروانے ہیں تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ لیور انزائنز پہ کیا ہو رہا ہے اور سب سے ایمپورٹن پیلوک الٹرہ سان وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے لوکیشن آف دے پرگننسی دیکھنا ہے کہ کیا حمل بچے دانی کے اندر ہے ملٹیپل پرگننسی کا جاننا ہے کہ جروا بچے ہیں کہ سنگل ہیں کیونکہ یہ علامات ملٹیپل پرگننسی میں اگریویٹ کر جاتی ہیں تیسری مولر پرگننسی گچھوں والا حمل اس میں بھی ہائیپر ایمیسز گریویڈیرم پایا جاتا ہے تو ان ساری چیزوں سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اب ہم بات کریں گے منیجمنٹ کے اوپر منیجمنٹ کے اوپر کامن کے بارے میں تمہیں آلرہی بتا چکی ہوں ڈائیٹری پلان، لائف سٹائل موڈیفکیشن، ریو شونس لیکن مائلڈ میں ہم فرسٹ لائن تھیرپی جو کہ انٹی ایمیٹک ہے ایچ ون انٹاگونس ریسیپٹر دیتے ہیں اگر سنگل تھیرپی سے مریض کی حالت بہتر نہیں ہو رہی تو ہم کمبائن تھیرپی دیتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر ہم جاتے ہیں آئی وی فلوٹ کے اوپر آئی وی فلوٹ میں ہم دیتے ہیں نارمل سیلائن جو کہ 0.9% ہے اور ہارٹمنٹ سلوشن ٹیبل میں میں نے آپ لوگوں کو فرسٹ لائن، سیکنڈ لائن اور تھرڈ لائن تھیرپی بتا دی گئی ہے جس میں میڈیسن، اس کی ڈوزز اور روٹس ڈیٹیل میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب آتا ہے بات یہاں آکے ختم نہیں ہو جاتی اب ہے مونیٹرنگ ایسے کیسز کی مونیٹرنگ بہت ضروری ہے مونیٹرنگ کے لیے ہم نے یوریا اینڈ سیرم ایلیکٹرولائٹس کروانے ہیں تھائیمین سپلیمنٹیشن دینی ہے ایچ ون انٹاگونیس ریسیپٹر کے سائیڈ ایفیکٹس کو مونیٹر کرنا ہے تھرمبو پروفلیکسز کرنا ہے کہ کہیں ایکیوٹ بلیدنگ نہ ہو سکے جب یہ پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے اور دسچارج ہوتا ہے تو ہر پیشنٹ کا انڈیویجولائز دسچارج اور فالو اپ پلان بنایا جاتا ہے فالو اپ بہت ضروری ہے کیونکہ ایسے کنڈیشن کے پیشنٹس کا بچے کی گروہ کے اوپر ایک گہرا اثر پڑتا ہے تو فیٹل گروہ مونیٹرنگ کے لیے ہم سیکنڈ اور تھرڈ ٹائمیسٹر میں سیریل گروہ سکینز کرواتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کہیں پہ رسٹکٹیڈ گروہ تو نہیں ہو رہی once it's done ڈیلیوری ہو گئی پھر کیا ہونا ہے پھر ہم نے پوسٹ نیٹل کاؤنسلنگ کرنی ہے پیشنٹ کو کہ جب آپ کی فیوچر میں نیکس پریگننسی ہوگی کیونکہ یہ کنڈیشن آپ کو اس پریگننسی میں تھی تو ریکرنس چانسز آپ کے بڑھ گئے ہیں ایسے صورتحال میں جب نیکس پریگننسی ہو تو فوراں ہی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے تاکہ شروع میں ہی ڈاکٹری پلانٹ لائف اسٹائل موڈیفکیشن کے ساتھ اس کے رسک کو کم کیا جا سکے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں